اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ تمام حضرات خیر و آفیت سے ہوں گے اور آپ کا رمضان بہترین گزر رہا ہوگا اللہ تعالیٰ سب کے رمضان کو بہترین اور آفیت کے ساتھ گزروا دے اور سب کے رمضان کو روزوں کو عبادت کو قبول فرما دے آج انشاءاللہ مجھے آپ حضرات کے سامنے یہ بات کرنی ہے چار ایسے لوگ ہیں جن پر فطرہ واجب نہیں ہوتا اچھے سے سمجھے چار ایسے لوگ ہیں جن پر فطرہ واجب نہیں ہوتا ان کے لیے فطرے کا نکالنا ضروری نہیں ہے نمبر ایک ایک ایسا شخص جس کے پاس اتنی مالیت نہ ہو اتنا مال نہ ہو جو ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ رہا ہوں اتنا اس کے پاس مال نہیں ہے تو ایسے شخص پر فطرہ واجب نہیں ہے یعنی جو نساب والا نہ ہو صاحب نساب نہ ہو اس پر فطرہ واجب نہیں ہے نمبر دو جو ہمارے گھروں سے جو لوگ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں یعنی ہمارے مرحومین مرحومات ان کی طرف سے بھی فطرے کا نکالنا واجب نہیں ہے بہت سے بھائی اور بہت سے بہنیں سمجھتی ہیں کہ ان کی طرف سے بھی فطرہ نکالنا ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہے ان کی طرف سے فطرے کا نکالنا واجب نہیں ہے ضروری نہیں ہے فطرہ ہمیشہ زندوں کی طرف سے نکلتا ہے نمبر تی ایک ایسی عورت جو پریگنینٹ ہو حمل سے ہو جس کا بچہ بھی دنیا میں نہ آیا ہو پیٹ میں ہی ہو تو وہ جو بچہ پیٹ میں ہے اس کی طرف سے بھی فطرہ نکالنا واجب نہیں ہے نمبر چار ایک آدمی ایسا تھا جو پورے سال مالدار رہا لیکن عید کی صبح صادق سے پہرے اس کا سارا مال زائے ہو گیا ختم ہو گیا اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو سارا مال ختم ہو گیا اب وہ فقیر ہو گیا تو ایسے شخص پر بھی فطرہ واجب نہیں ہوتا شریعت اس کو بھی معافی کے درجے میں رکھتی ہے کہ یہ شخص بھی معاف ہے جو پورے سال تو مالدار رہا لیکن این وقت میں وہ غریب ہو گیا فقیر ہو گیا تو یہ چار لوگ ہیں جن پر فطرہ واجب نہیں ہے جن کے دی فطرے کا نکالنا سروری نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ